موسیقی پاکستان 2017 میں ایک با اختیار لڑکی ہوں میں خود ایک کمپنی کی قیادت کرتی ہوں اور میں یہ جانتی ہوں کہ ایک لیڈر بننا کیا معنی رکھتا ہے میں یہ یقینی بناؤں گی کہ ہر وہ لڑکی جو پاکستانی ہے ایک لیڈر بنے ریاضت ٹیکسس کے شہر یوسٹن میں ایک کاروبار چلانے والی ہیرہ خان سن 2017 کے لیے میس پاکستان یو ایسے منتخب ہوئی ہیں وہ اس تنقید سے بہت خوبی واقف ہیں جو پاکستان کے اکثر حلقوں کی جانب سے میس پاکستان کے نام پر منعقد کیے جانے والے کسی بھی قسم کے مقابلوں پر کی جاتی ہے میس پاکستان یو ایسے کا مقصد صرف موڈلنگ یا ایکٹنگ نہیں اور حالانکہ ان چیزوں میں بھی کوئی برائی نہیں لیکن اس کا مقصد پاکستانی امریکی نوجوان خواتین کو با اختیار بنانا ہے اور ان کی حوصلہ افضائی کرنا ہے کہ وہ پور اعتماد بنیں مقابلے کے جج صاحبان کا کہنا ہے کہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا جو پاکستانی ثقافت کے خلاف ہو انہوں نے اس طرح کی بیوٹی پیجنٹ سے جڑے تمام منفی تاثرات کو رت کیا ہمارے ہاں ایک ٹیبو سا ہے کہ جی مس پاکستان یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہونی نہیں چاہیں کیوں نہیں ہونی چاہیں ہم اپنے کلچر میں رہ کے ایک اس طرح کا فنکشن کر سکتے ہیں I think criticism تو ہر انڈسٹری ہر فیل میں ہوتا ہے but you just have to stay strong on what your goal is and for me مس پاکستان USA is not just a beauty pageant ٹینڈس ڈیلرڈ 2013 میں مس USA تھی اس طرح کے پلیٹفورم میری جیسی ان خواتین کے لیے بہت اہم ہیں جو اقلیت میں ہیں کیونکہ عام طور پر بایختیار خواتین کی کمی ہے جنہیں کچھ کرنے کے لیے حوصلے کی ضرورت ہے مس پاکستان USA بیوٹی پیجنٹ چار سال کبر شروع کیا گیا تھا جس میں امریکہ کی مختلف ریاستوں سے پاکستانی امریکن لڑکیاں حصہ لیتی ہیں اس کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ خواتین بہترین رول مارڈل بن سکتی ہیں ارگنائزرز کا کہنا ہے کہ کچھ چیلنجز ابھی بھی باقی ہیں شاید تھوڑی کمیونٹی سمجھ لینا ہے کہ مس پاکستان کیا ہے کیوں کریئٹ ہوئے مگر ہماری جتی بھی لڑکیاں یہ آتی ہیں وہ ساری بہت انٹیلیجنٹ انڈیپینڈنٹ کانفیڈنٹ لڑکیاں جو اپنی زندگی میں آلوڈی کچھ کر رہی ہیں ملو فرموغل اور دو فيوے سپرنگفیل ورژینی